اور ڈیولپنگ نیشنز جو اپنی ماضی کی غلطیوں سے نہیں سیکھتی وہ ڈیولپنگ ہی رہتی ہیں ہمیشہ مجھے آج سے دس پندرہ سال پہلے سویڈن میں اور ڈنمارک میں جانے کا موقع ملا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ اس ٹیچو سیرامکس کے بنوے ملتے ہیں اور ایک پیری کذاک کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے اور ایک سر ہوتا ہے کٹا ہوا اس کے ہاتھ میں سر سے خون نکل رہا ہوتا ہے سرخ رنگ لگایا ہوتا ہے انہوں نے تو میں نے دکاندر سے پوچھا کہ آپ یہ کیوں ہر جگہ یہ سٹیچو بیٹھتے ہیں جس میں کٹا ہوا سر ہے بحری کذاک کے ہاتھ میں وہ کہتا ہے کچھ سو سال پہلے ہماری نیشن پڑی لکھی نہیں تھی پھر ہم نے ماضی سے سبق سیکھا کہ ہم ترقی نہیں کریں گے ہم صرف بحری جہاز سے جہاز لوٹتے تھے اور لوگوں کو اس قتل کر دیتے تھے ان کے سر کاٹ کے لیے آتے تھے تو ہماری قوم میں کذاکی کے طور پر مشہور تھی ون فائن دے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے ترقی کرنی ہے اور ترقی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایڈیوکیشن پہ انفیسٹ کریں ہم نے یونیوسٹیوں پہ انفیسٹ کیا اپنے بچوں کو سیولیزیشن تیزیب اخلاق سکھائے کردار سازی پہ کام کیا اور ایک سٹیجی آگئے کہ آج سکینڈینویہ دنیا کی سب سے بیسٹ ویلفر سٹیٹس ہیں ترقیی آف تک ملکوں میں بہت آگے چلے گئے ہیں وہ ملکوں میں بہت آگے چلے گئے ہیں